ہالیلویا سب کو جہم سے کی سواغرت ہے آپ کا میری بہشیوانی کی پسٹک روز کے وچن کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو آئیے میری بہشیوانی کی پسٹک سے آج کے پردیتر وچن کو پڑھتے ہیں جو برمسر کی دعصی پاسٹر سونی شکل رجی کے دوارہ لکھا گیا ہے آج کا پویتر وچن فلدار بڑھو جیس طرح یونا کی پسٹک عدی پندرہ کے سولوے وچن میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا پرندو میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں نیت کیا کہ تم جا کر فل لاؤ اور تمہارا فل بنا رہی کہ تم میرے نام سے جو کچھ پتا سے مانگو وہ تمہیں دے میرے پریو بائبل میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا اور ٹھہرایا ہے تاکہ تم فل لے کر آ سکو اور تمہارا فل بنا رہی بائبل کہتی ہے کہ جس کو بھی پرمیشور نے اپنے پاس بلایا ہے چاہے وہ ایک وشواسی پاسٹر یا ویپاری ہیں سب ہی کو پرمیشور نے فل لے کر آنے کے لیے بلایا ہے بائبل کہتی ہے کہ جب پربو یشو مسیحی بیتنیہ سے نگر کو لوٹ رہی تھے تو انہیں بھوک لگی اور وہ کچھ کھانے کی اچھا سے انجیر کے پیڑ کی اور گئے لیکن انہیں اس میں کوئی فل نہیں ملا تب پربو یشو مسیحی نے اس انجیر کے پیڑ کو شراپت کیا کہ اب سے تیرا فل کوئی نہیں کھائے گا بائبل کہتی ہے کہ وہ فل کا سمیں نہیں تھا لیکن پھر بھی پرمیشور نے اس پیڑ کو شراپت کیا اور اگلے دن جب وہ اسی راستے سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اس پیڑ کو جڑ تک سوکھا پایا جبکہ ایک پیڑ کو سوکھنے کے لیے کم سے کم پندرہ دن چاہیے چیلے اس بات سے حیران ہوئے کہ یہ پیڑ اتنی جلدی جڑ تک کیسے سوک گیا میرے پریو انجیر کے پیڑ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اس میں پتے لگے ہوئے ہیں تو اس میں فل بھی لگا ہوا ہوگا چاہے فلوں کا سمیں بھی نا بھی ہو پر جب پربو یسو مسیح نے دیکھا کہ اس میں تو صرف پتے ہیں اور فل نہیں ہیں تو اس بات کے کارن انہوں نے اس پیڑ کو شراپت کیا اسی طرح جب پرمیشور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ چرچ کا حصہ تو ہو پر آپ کے جیون میں کوئی فل نہیں ہے کبھی پرمیشور کی سیوہ نہیں کرتے تو پرمیشور کو اچھا نہیں لگتا پرمیشور نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے تاکہ تم فل لے کر آ سکو اور تمہارا فل بنا رہی میرے پریو پرمیشور نے ایسی ہی کروز پر اپنی جان نہیں دی پرمیشور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ فل لے کر آئیں تاکہ ان کے فلوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی میرے نام پر بسواس کریں کہ پرمیشور مسیحی ادھار کرتا پرمیشور ہے پرمیشور نے آپ کو ایک خاص یوجنہ کے تحت اپنے پاس بلائیا ہے آپ میں اسے ایک بھی جن ایسا نہیں ہے جس کو پرمیشور نے اس لیے چنا ہے کہ وہ فل لے کر نہ آئے لیکن جب ایک وقتی پرمیشور کو دھوکہ دیتا ہے چرس میں بیٹ کا جور سے ہالیلویا ہالیلویا بونتا ہے ایک دھرمی کی طرح دیکھتا ہے پر اس کی پیچھے پاپ کرتا ہے تو پرمیشور اس کو جڑ سے سکھاتا ہے اور سراپت کرتا ہے اس لیے میرے پیلیو اپنے جیون کو فلدار بنائیں اپنے آپ کو پرمیشور کے کاموں کے لیے سمرپت کریں تاکہ پرمیشور آپ کو دیکھے اور آنندت ہو اور آپ پر اور زیادہ انگرہ کرے تاکہ آپ اور زیادہ فل لے کر آسکو اور آپ کا فل ہمیشہ بنا رہے آمین یہ پراتنا آپ کے دورہ کی جائے سر و سکتی مان پرمیشور اس بچنے کے لیے میں آپ کا جہمات کرتی ہوں پرمیشور آپ کا انگرہ میرے ساتھ ہو تاکہ میں اور بھی زیادہ فل لے کر آسکو اور آپ کا فل ہمیشہ میرے جیون میں بنا رہے ربوی یشو نسی کے نام آمین 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 سب کو جہم سکی ہمارا بشواس ہے کہ آج اس پچن کو پڑھنے کتا آپ پردار ہو چکے ہیں جیزیز آمین